نمشکار میں ہوں سباس بشنوئی اور میں اپنے چینل پہ اب سبھی بھائیوں کا ہاردک ہاردک بنندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں موسٹ ویلکم اور سبھی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سبھی بھائی پہلے تو پوری ویڈیو انت تک دیکھیں اور سبھی بھائی جن بھائی یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے سسکرائب کریں پلیز اور جن بھائیوں نے سسکرائب کر رکھا ہے ان کا بہت بہت دنے باد ابھار ویکت کرتے اور وہ بھائی لائک کریں اور شیئر کریں اب یہ گائے جو سیکنڈ لکٹیشن کا اندر بھی آئی ہے جس کے ہم آپ کو ملکنگ ویڈیو دکھا رہے ہیں آج تین مارچ اب دیکھ رہے ہیں یہ پہلے تھن کی دار اس کے تھڑوں کا جیز دیکھیں کتنا اچھا لگ لگ وہ تھڑ بھی پاؤس کے کتنے اچھے پورے موٹے دار بلکل گھوڑ کوئی فوار نہیں کچھ نہیں ایک پاؤس سبھی بھائیوں سے اگرے ہیں جن بھی بھائیوں گھرے میں جن بھی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے اور ہماری ایک دو فارمروں کی ویڈیو بھی اپلوڈ لگاتا رب کریں گے جو تین سال سے یا پانچ سال سے اورگینک کھیتی کر رہے ہیں جن جمینوں میں کوئی پیسٹی سائز نہیں ڈالا گیا ہے وہ اورگینک کھیتی کر رہے ہیں اور بہت اچھی فسل بھی ہو رہی ہے اور فسل کا اپجاوپن اور بھی بڑھ چکا ہے وہ فسلیں اور بھی اچھی ہونے لگ گئی ہیں اور وہ پانی بھی کم لے رہی ہیں اب جمینیں اپجاوپن ان کی زیادہ ہے تو سبھی بھائیوں ریکویسٹ ہے جو بھی سبھی بھائی کسان بھائی ہیں جو ہمارا ویڈیو دیکھتے ہیں وہ سب سے پہلے تک دیسی گائی اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے بعد سبھی بھائی ساری فسل اورگینکی بھیجیں تو بہت ہی اچھا نہیں تو اپنے جو کھاتے ہیں وہ تو کم سے کم اورگینکی بھیجیں دیرے دیرے پریکٹیکل ہوگا تو ان کے دماغ میں سے بھی جو پیسٹی سائیڈ کے لیے ہے وہ چیز نکل جائے گی بھی پیسٹی سائیڈ سے یا یوریا سے ڈی اے پی سے زیادہ فسل ہوتی ہے تو یہ بھی بھرم ہے جو ان کے دماغ کا نکل جائے گا بھی گو موتر اور گو پر سے بھی اچھی فسل ہوتی ہے اور ریٹ بھی زیادہ ملتے ہیں اور ہم جو بھی بھائیوں کو بتا رہے ہیں بھی ہم اورگینکی کھیتی کی جو بھی ویڈیو ڈالتے ہیں پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایک کسان ہٹ کے لیے تو ایک انت کسان کے لیے جو بھی فسل ہے ڈائریکٹلی اس کے کھیت میں سے بکے جو کمیشن کھو رہے بیچ میں سے وہ ختم ہو ڈائریکٹلی کھیت میں سے جب فسل بکے گی زیادہ روپے آئیں گے اور ٹیمپ آئیں گے اب جو ہم اورگینکی کھیتی یہ کر رہے ہیں جن کی میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے ان کو اڈوانس بوکنگ ہو رہی ہے گہوں کی اڈوانس بوکنگ ہو رہی ہے چنے کی اور گہوں کی لوگ اڈوانس پیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے آج سے دو مینے واد فسل نکلیں جن کی پیمنٹ آج ہی انہیں شروع ہو چکی ہے ان کا باغ تھا وہ بھی اڈوانس پیمنٹ میں بکا تو آپ سب اس ریکویسٹ ہے کہ اورگینک کیجئے نہیں کر سکتے تو آکے ان کے دیکھئے جو ان پر نمبر دیا گیا ہے اورگینک کھیتی فارمر کا ان سے آپ بات کیجئے کتنی فسل ہو رہی ہے کیسے سپرے بڑھائی جائے سب کچھ بتائیں گے آپ کو فری اپ کوشٹ تو سب ہی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے بھائی زیادہ سے زیادہ اورگینک کھیتی کی طرف بڑھیں اور ہر بھائی گھر میں ایک دیسی گائی جرور رکھیں اور کسی بھی بھائی کو دیسی گائیوں کو گھی چاہیے تو ہمارے یہاں ملتا ہے دیسی گائی کا گھی کسی بھی بھائی کو چاہیے جس کا ہوم ڈلیوری کرنے کے لیے پندرہ سو روپے کا ریٹ ہے اور آل آف انڈیا کہیں بھی ہو دیسی گائی اور یہاں سے کوئی لے کے جاتا ہے تو بارہ سو روپے کلو ہے گھر سے آکے کوئی لے کے جاتا ہے پتل گی بالٹیوں میں دودھ نکالیں ہم پتل گی بالٹی میں دودھ نکالتے ہیں گائے کے گوبر پہ دودھ کو پکاتے ہیں اور مٹی کے برتنوں میں گرم کرتے ہیں اور مٹی کے برتنوں میں اس کو دھائی بناتے ہیں گی کا وہ مکھن کا سٹوک ہے جب تک گیر نہیں پکتا تو وہ مٹی کے برتن میں ہی رہتا ہے تو سبھی بھائیوں ریکویسٹ ہے یہ کام تو ہر آدمی گھر میں بھی کر سکتا ہے کریں کسان بھائیوں سبھی اور اورگینک کے جو بھی ویڈیو ڈالیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ جس سے ہماری درتی ماہ بھی جہر مکتو جو جتنا جہر ڈالا جا رہا ہے ہماری درتی ماہ کے اندر وہ بھی جہر مکتو اور ہمارے بچے شد کھائیں جہرلی چیزیں نہ کھائیں تو میں یہ ویڈیو جو ڈالتا ہوں اس سے ایک جاگرکتہ ابھیان ہی سمجھو یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے انت کسان کے لئے کسان ہیت کے لئے تو یہ گائے کا دودھ لگ بگ نکل چکا ہے اور بھی جو آنے والی ویڈیو میں اور بھی جان کریں دوں گا سپریکر سے بنائی جاتی ہے پیسٹی سائیڈ کی جگہ ہے جو جیو مرتکہ بغیرہ ان کی ایک سپیشل ویڈیو ڈالے گی تو زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور آپ کے دو چار یا دس شیئر ایک آدمی کرتا ہے تو ایک آدمی نے بھی گھر میں دیسی گائے رکھی اور اورگینک ہیتی کے لئے تیار ہو گیا تو کسی کے تو بچے جہر کھانے سے بچیں گے کچھ درطی ماہ تو جہر مکت ہوگی یہ دودھ نکل چکا ہے جی اب دیکھ رہے ہو اب اس کو ناب بھی دیں گے اس گائے میں سیکنڈ ڈیکٹیشن کے اندر ہے اب چودہ لٹر سے سوڑہ لٹر تک اس میں دودھ تیار ہے پچھے میل کا بچڑا ہے دار پا اس کی بہت ہی اچھی ہے اس دودھ کو ایک بار پلٹ دو بیٹا ایک بار پلٹ لو اس کے اندر ایسے نہیں بھئی ایک بار پلٹو پلٹ دو اس کو اندر پلٹ کے پھر ناب دو جس میں سے کوئی جاگ ہے پنگس جس کو کہتے ہیں ختم ہو جائے گی یہ بلکل تھنڈا دو یہ دیکھئے پتل کی بار پلٹی میں تھوڑا جاگ بھی کم ہوتا ہے یہ دودھ کی گھنگتا گیا ایک دو لٹر یہ تین لٹر یہ چار لٹر تابہ اٹھا کے ڈال دے پورے بھر کے بیٹے پورا بھر لو بھر کے پورا پانچ لٹر چھے لٹر یہ سات سیون لٹر اور یہ اٹھ لٹر بچے کو دودھ کم چھوڑا ہے آپ نے بچے کو دودھ زیادہ چھوڑا کرو چودہ کلو دودھ بھی بہت ہے بچے کا ایک کلو دودھ آپ لوگ نے نکال دیا لگتا ہے اور کب نہیں پیا چھوڑا زیادہ پلایا آپ نے دنیاواد سبھی بھائیوں سے یہ لیٹے یہ جو لیٹے Particularly موسیقی